جن جو ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں ہمیں صحیح حدیث سے پتا چلتا ہے یہ موجمت طبرانی کی حدیث ہے امام بحقی رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے جن تین طرح کے اور اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن تین طرح کے ہوتے ہیں پہلے جن پہلی قسم جنوں کی وہ ہوتی ہے جو اڑتے ہیں they have the ability to fly علماء کہتے ہیں عام طور پر ان کی کوئی فیزیکل فارم نہیں ہوتی ان کی کوئی سپیسیفک فارم نہیں ہوتی بلکہ یہ بھاپ کی طرح ہوتے ٹھیک ہے سموک کی طرح ہوتے تو یہ اڑ سکتے ہیں ان کے پاس یہ ability ہے کہ آسمان کے اوپر مختلف جگہوں پہ جا سکتے ہیں لیکن یہ ہر جگہ پہ نہیں جا سکتے ان کی بھی کچھ limits ہیں limitations ہیں آسمان کے کچھ حصوں کے اوپر ان کی limitations ہیں وہ cross نہیں کر سکتے number one number two وہ ہیں جو کہ جانوروں کی شکل پہ عام طور پہ نظر آتے ہیں جیسے سامپ ہو گئے بلیاں ہو گئیں اسی طریقے سے کتے ہو گئے black dogs ہو گئے خاص طور پہ کالے رنگ کے جو dogs ہیں یا اس طرح کے جانور ہیں ان کی شکلوں میں عام طور پہ جن آتے ہیں اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ فرمائی آپ نے فرمایا کہ کچھ نیک جن بھی ہوتے ہیں مسلمان جن بھی ہوتے ہیں عام طور پہ علماء کا اس کے بارے میں رائی یہ ہے کہ اس طرح کے جو جن ہیں جو نیک جن ہوتے ہیں یہ اپنی شکل کو بدلنی سکتے ان کو جس سٹیٹ میں اللہ نے پیدا کیا ہوتا ہے وہ اسی سٹیٹ میں رہتے ہیں اور عام طور پہ جادوگر جن یا وہ شریر اور تیز جن جس طرح انسانوں کے اندر جادوگر ہوتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا گیا ان سے پوچھا گیا کہ جن کے اپنی شکل بدل سکتے ہیں کے نہیں اور یہ حدیث بالکل آثنٹیک ہے شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے بلکہ شیخ ابن حجر نے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو امام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس کال کو آثنٹیک قرار دیا ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں یہ کال موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ جن جو ہے اصل میں اپنی شیپ کو بدل نہیں سکتا لیکن جس طرح انسانوں کے اندر جادوگر ہوتے ہیں اسی طرح سے جنوں میں بھی جادوگر ہوتے ہیں اور وہ جو جادوگر جن ہوتے ہیں جو شریر جادوگر جن ہوتے ہیں یا بڑے پاورفول جن اور خبیص جن ہوتے ہیں وہ اپنی شکل کو فارم چینج کر سکتے ہیں تو نیک جن جو ہیں وہ اپنی شکلوں کو بدل نہیں سکتے اللہ نے جس طرح ان کو بنایا وہ اسی طریقے سے اس کنڈیشن میں رہتے ہیں باقی یہ بات ہمیشہ یاد رکھی گا کیونکہ عام طور پر یہ معاملات علم غیب کے ساتھ ان کا تعلق ہے ہم ان کے بارے میں زیادہ کوئی آثنٹیک یعنی بہت کلیر کٹ بات نہیں کر سکتے ہم ان کے بارے میں بہت کلیر باتیں نہیں کر سکتے ہم صرف وہ باتیں کر سکتے ہیں جو قرآن اور حدیثیں ہمیں آثنٹیک سورسز کے ذریعے ملی ہیں اس کے علاوہ کوئی تجربات ہوتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں ان کے اوپر ہمیں یقین رکھنا نہیں چاہیے یہ بات یاد رکھی گا کہ جنات جو ہیں شیطان جو ہیں شیطان خاص طور پر شیطان ہر جن کو نہیں کہتے شیطان عام طور پر شیطان اصل میں جن تھا جیسا کہ سورہ قحف میں اللہ تعالی نے فرمایا اور اسحاق بھائی بھی بتا رہے تھے کہ جو شیطان ہے اصل میں وہ جن ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ جن تھا اس نے اپنے اللہ کی نافرمانی کی وہ جنوں میں سے ہے شیطان نہ وہ انجلز میں سے ہے نہ ہیومن بینگز میں سے ہے تو اب جو شیطان ہیں ان شیطانوں کو کہتے ہیں امام ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ شیطان ان جنوں کو کہتے ہیں جو کہ بہت خبیص ہوتے ہیں اور لوگوں کو مسلمانوں کو یا دوسروں جنوں کو تنگ کرتے ہیں تو devilز جو ہوتے ہیں عام طور پر وہ انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور شیطانوں میں بھی ہو سکتے ہیں تو جادوگر خاص طور پر یا وہ انسان جو کہ اپنے دوسرے یعنی جادوگر وہ جادوگر انسانوں میں سے جو جنوں کے ساتھ contact کر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کو بھی شیطان کہا جاتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں اسی طریقے سے جو لوگوں کو لوگ تنگ کرتے ہیں ان کو بھی شیطان کہا جا سکتا ہے جس طرح کیسے عام طور پر ماں بچوں کو کہتی ہیں کہتی ہیں نا تو ٹھیک کہتی ہیں لیکن بارل کہنا نہیں چاہیے تو شیطان ایک نیگٹیو ورڈ ہے اور غلط ورڈ ہے اسے وائیڈ کرنا چاہیے اب یہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ شیطانوں کے اندر بھی جن ہوتے ہیں یہ واقعہ ہے یہ بلکل سنن نسائی سنن نسائی میں یہ واقعہ موجود ہے اور یہ بھی واقعہ بلکل آثنٹیک ہے اس کو بھی علمان شیخ مقبل ابن الہادی الوداعی رحمہ اللہ نے اس واقعہ کو بلکل آثنٹیک کرا دیا اس نیریشن کو یہ واقعہ کیا ہوا یہ ابن ابی تفیل کہتے ہیں ابو تفیل کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو رزہ کے ایک مقام پر بھیجا ایک بط تھا وہاں پہ وہاں پہ جا کے بھیجا تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ کیا تھا کہ وہ گئے انہوں نے جا کے دیکھا کہ وہاں پہ تین درخت تھے تین درخت تھے اور وہ تین درخت تھے ان کے اردگردے گھر بنا ہوا تھا جن کی لوگ عام طور پہ تواف کرتے تھے لوگ وہاں پہ پوجا کرتے تھے جس طرح کعبہ کی ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کی طرف قبلہ کر کے اسی طریقے سے لوگ شرک کرتے تھے اور وہاں پہ کیا کرتے تھے سجدے وغیرہ کرتے تھے تو فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید وہاں پہ گئے اور کیونکہ شرک کاڑا تھا وہ اور لوگ آس پاس تواف بھی کر رہے تھے سجدے بھی کر رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید نے کیا کیا کہ ان درختوں کو کاٹا ان درختوں کو کاٹنے کے بعد اس گھر کو گرا دیا اور اس کے بعد واپس آگئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپورٹ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے جس کام کے لیے مجھے بھیجا تھا میں نے وہ کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جب یہ سنا بات پوری سننی تو آپ نے کہا ارجع واپس لو واپس لوٹو فَإِنَّكَ لَمْ تَصْنَعْ شَيْئًا تم نے کچھ کام نہیں کیا ابھی اصل کام جس کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا تو انہیں وہ کیا ہی نہیں حضرت خالد بن ولید حیران ہوئے پتہ نہیں کس لیے وہ کیا کام تھا واپس گئے کہتے ہیں میں جا کے دیکھتا ہوں کیا چیز مجھ سے رہ گئی تو حضرت خالد بن ولید جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ ایک برہنہ عورت کھڑی تھی اور وہ برہنہ عورت کیا تھی کہ اس کے بال بالکل کھلے ہوئے تھے اور اس کے سر کے اوپر بہت زیادہ مٹی گری ہوئی تھی اس کے ناخون بہت لمبے لمبے تھے انتہائی گندی حالت میں اور بالکل شیطان اس کے لئے لفظ انہوں نے استعمال کی ہیں حدیث میں شیطانہ چڑیل جسے آپ کہتے ہیں وہ دیکھی وہاں پہ اور لوگ کیا کر رہے تھے اس کے اردگر تواف کر رہے تھے اور اس کو سردہ کر رہے تھے معرخین بیان کرتے ہیں کہ اصل میں اس گھر کے اندر وہ عورت رہتی تھی اور وہ عورت لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتی تھی اور لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے کیا کرتے تھے کہ اس گھر کی عبادت کرتے تھے عزہ کی تو حضرت خالد بن ولید نے جیسے ہی اس عورت کو دیکھا آپ نے تلوار نکالی اور آپ نے اس کا سرکلم کر دیا آپ نے اس کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اس عورت کو ایسی عورت تھی ایک عجیب سی مخلوق ٹائپ عورت تھی اس کو میں نے قتل کیا ہے اللہ کے رسول نے کہا اسی لئے میں نے تمہیں بھیجا تھا تلک العزہ وہ عزہ ہے اس کی عبادت کرتے تھے لو میں تمہیں چاہتا تھا تم اس کو گراؤ تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسانوں کے اندر بھی شیطان موجود ہے جیسا کہ سورت الناس میں اللہ فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناص اور آخر میں کہا فرمایا من الجنتی ون ناس جنوں میں اور انسانوں دونوں میں شیاطین موجود ہوتے ہیں تو اس طرح کی ہمیں ایویڈنس حدیث میں بھی ملتا اور یہ حدیث بالکل آثنٹک ہے اور ریلائبل ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ شیطانوں کے اندر بھی جن ہوتے ہیں اور وہ جنات کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہوتا ہے اور ان کے اندر بعض اوقات ایسی ایبیلٹیز بھی ہوتی ہیں جو کہ عام طور پر ہیومن بینگز کے اندر نہیں ہوتی لیکن اس سے آپ نے گھبرانا نہیں وہ شیطانوں کی مدد سے ایسی حرکتیں لوگ کرتے ہیں اور وہ انتہائی کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں